السلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدی انڈیا کا بالاکورت واقعہ پر فلم بنانے کا اعلان پاکستان ڈی جی آئی ایس پی آر کا بہترین جواب 26 فروری 2019 کو انڈیا نے پاکستان میں بالاکورت پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں آئے لیکن پاکستان ائر فورس کی بروقت جواب سے انڈیا ائر فورس کو بھاگنا پڑا 27 فروری کو پاکستان ائر فورس نے انڈیا کو بھرپور جواب دیا اور انڈیا کے دو تیارے بھی مار گرائے اور انڈیا ائر فورس کے ونگ کمانڈر ابھی نندنگ کو بھی گرفتار کر لیا 27 فروری کو انڈیا ائر فورس کو موں کی کھانا پڑی اور پوری دنیا میں انڈیا کی بہیستی ہوئی اور انڈیا ائر فورس کی حقیقت بھی سامنے آگئی لیکن بہیستی اسے محسوس ہوتی ہے جس کی عزت ہو ٹیٹ کو کبھی بہیستی محسوس نہیں ہوتی 23 فروری کو مار کھانے اور زلدت کے باوجود انڈیا بالاکورٹ کے واقعہ پر فلم بنانے جا رہا ہے اس فلم کے ذریعے وہ ابھی نندنگ کو ہیرو دکھائیں گے انڈیا اور پاکستان کے ہیرو میں یہ فرق ہے کہ پاکستانیوں کا ہیرو حسن صدیقی ہے جس نے ابھی نندنگ کا تیارہ گرایا تھا اور انڈیا کا ہیرو وہ ہے جو مار کھا کے گیا اس فلم کا نام بالاکورٹ ائر سٹائیک رکھا گیا اس فلم کی کہانی ابھی شیق کپور نے لکھی جو یقینا جھوٹ پہ مبنی ہوگی جس میں ابھی نندنگ کو ہیرو دکھایا جائے گا اور اس فلم کو سنجے لیلا بنسالی اور پوشن کمار پرڈیوز کریں گے اور اس فلم میں ویوک اوبرائے ابھی نندنگ کا کردار نبھائیں گے بالاکورٹ ائر سٹائیک بالی ووڈ فلم پر پاکستان آرمی کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے کیا زبردست جواب دیا جنرل آصف غفور نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا ایک سولجر کے طور پر ونگ کمانڈر ابھی نندنگ کی عزت کے ساتھ آپ کا خواب صرف بالی ووڈ فلموں میں ہی پورا ہو سکتا ہے سٹائیس فروری کو پاکستان ائر فورس نے انڈین ائر فورس کے دو تیاروں کو گرایا تھا جنرل آصف غفور نے کہا پاکستان پر کامیاب حملے کا خواب صرف بالی ووڈ کی فلموں میں ہی پورا ہو سکتا ہے اگر اصل میں حملہ کیا تو سٹائیس فروری والا حال ہوگا اس سے پہلے بھی بالی ووڈ میں بہت سی ایسے فلمیں بنائی گئی ہیں جس میں وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں انڈین کو سمجھ آجانی چاہیے ایسا صرف فلموں میں کر سکتے ہیں آپ کا بالی ووڈ کی اس فلم اور جنرل آصف غفور کے جواب کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور پاکستان آرمی سے پیار کرنے والے پاک آرمی زندہ بات ضرور لکھیں مزید ویڈیوز اور آپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ